وزیر افضائش مویشیہ انٹی سرنیواز یادو انہی آدو طبقے پر زور دیاں ہیں کہ وہ متحد ہو کر اختصادی اور سماجی ترقی حاصل کریں ریاستی وزیر تی سرنیواز یادو انہی حنم کنڈا میں واقعے کے ایل این فنکشن ہال میں منقضہ کوڑا چیرمن سوندر راج یادو کی تہنیتی تقریب سے باہیسیت مہمانے خصوصی خطاب کرتے ہوئے ان قیالات کا اظہار کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تی لنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ کے جندشے کر رہا ہوں کی خیارت میں تی لنگانہ حکومت یادو طبقے کی ترقی اور بہبود کے لیے کئی پروگراموں کو نافذ کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یادو طبقات کا اصل پیشہ بھیڑ بکریاں پالنا ہیں اور تی لنگانہ حکومت واحد ریاست ہیں جو ان کی حوصلہ افضائی کے لیے پچی اتر فیصد سبسیڈی پر بھیڑے فراہم کر رہی ہیں وزیر موصوف نے کہا کہ بھیڑ کے یونیٹ بھی مستحقیر میں تخصیم کیے جائیں گے اگر وہ فوری طور پر ڈیڑی کی ادائیگی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یادو طبقے نیز یاسی طاقت بھی حاصل کر لی ہیں انہوں نے یاد دلایا کہ یادو برادری سے تعلق رکھنے والی لوگوں کو ایمیلے کورپوریشن کے چیئرمن اور راج سبا کے ممبر بننے کا موقع دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں تعلیم آفتہ سوندر راج کو چیئرمن مقرر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت غریب طلبہ کے لیے رہائشی سکول بنائے گی اور مفت تعلیم اور رہائش کی سہولیات پر آہم کر رہی ہے سنباریم سال کے پوٹی بودیشم توڑی راوڑوں جیرگی مین کوڑا مانی پرتیا گی انتهت دلنگ آنا راسترپ لوگ گاؤرophone مٹری گار کشیرمن کا رای کٹوم کر سکول بنائے گی مانی یادو ولو کنینگ موك کر سکول بنائی یہ روزو سواتھرترف سے مچھے دروابت چریث رو اپسری معنی ملک دل کار پرک شار kanssa یوہ تراؼلی کی منام ہ기에 چید کوٹی کاریک்ٹر معا چی وارٹ سٹیت کوٹی دی اثر واத세�م منا دین دو پاٹوں میگہ اندار کرنی دیئنسو مار یاد ہوں لبل کو سمت گول لو برگو سمت غا裕 موقع ماند کاریکٹر معا نی کوڑز چید ایپ پی نیڑ کوئپ بننوں مل ای روز میں اندر جوشا بھاکن کا کچھنا کھوٹی مل یاد اوہ پیزا لکھو کھلو باندھو گا اندر کی منچ پورتی کا خودنگ اندر پیلے گیزدو شیلو جس کنگ آنو چھے ہی آنو چھے ہی آنو